اسلام علیکم فرنس کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی یہ ویڈیو ایک امپورٹنٹ چیز کے بارے میں ہے جو کہ چائنہ کے چارجر آج کل مارکٹ میں ہیں اور عام طور پر لوگ زیادہ تر وہی چیزیں پرچیز کرتے ہیں جیسے یہ ایک چائنہ کا چارجر ہے اور لاہور میں اسے سیل کر رہے ہیں الکرم والے یہ یہاں پہ 20 امپیر جو ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ یہ 20 امپیر کا چارجر منشن کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ریورس بیٹری پوزٹیو نیگٹیو پروٹیکشن ہے یعنی کہ اگر بیٹری کی تاریں الٹی لگ جائیں تو یہ چارجر خراب نہیں ہوتا اور تھری سٹیج انٹیلیجنٹ چارجر ہے یہ مطلب تین سٹیپ میں کرتا ہے بلک چارج کرتا ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیج پر فلور چارج اور اس طرح کر کے تھری سٹیج ہوتی ہیں تو جو چیز آپ لوگوں کو سپیشلی اس کے بارے میں بتانی تھی میں نے وہ یہ ہے کہ یہ ڈبے کے اوپر صرف پرنٹ ہوا ہے کہ یہ بھی سمبیر ہے میں آپ کو جو ہے وہ اندر سے بھی دکھاتا ہوں چارجر نکال کے میں درہاں ڈبا اس کا باکس سائیڈ پر کر لوں یہ ہے جناب چارجر ایلومینیم کی اس کی بارڈی ہے اور فرنٹ پر یہ ایک امپیر میٹر ہے اور یہ اس کی نوب ہے جو کہ امپیر کو کم یا زیادہ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ اس کی آؤٹپٹ ہے یعنی کہ یہ پروپس دو جو ہیں پوزٹیف نیگٹیف کی یہ بیٹری کو لگنے کے لئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آن آف کا ایک سوچ ہے پیچھے فین لگا ہوا ہے اور یہاں سے ہم اسے دو سو بیس وولڈ دیں گے جو بیٹری کو چارج کرنے کے لئے اب ٹیکنیکلی جو چیز میں بتانے کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اس کے اوپر جو پرنٹنگ ہوئی ہے وہ بیس امپیر کی ہوئی ہے جبکہ ایکچول میں یہ بیس امپیر نہیں ہے یہ بڑی بھی چھلانگ لگائیں بہت بھی زیادہ لمبی چھلانگ لگائیں تو یہ پانچ امپیر کا چارجر ہوگا اگر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ تین امپیر تک تین یا چار امپیر تک کا چارجر ہوگا تو پانچ امپیر بھی لگائیں تو پھر بے خیر اسی ایس یہ چائنا کے جتنے بھی چارجر ہیں اس طرح کے ان کی لائف بہت کم ہوتی ہے ان کے ادھر چھوٹا سا سڑکڑ لگا ہوتا ہے اور اوپر لکھا کچھ ہوتا ہے اگر دس امپیر کا چارجر ہے اس کے ڈبے کے اوپر دس امپیر لکھا ہوا ہے تو وہ دس امپیر نہیں ہوتا وہ دو سے تین امپیر کا ہوتا اب یہ بیس امپیر ہے تو زیادہ زیادہ یہ پانچ امپیر کا چارجر ہوگا تو آپ لوگ اس طرح کے چارجر جو ہیں وہ کبھی بھی پرچیز نہ کریں اس سے بہتر ہے کہ اچھی کوالٹی کا چارجر جو ہیں وہ آپ پرچیز کریں فار اگزامپل انج کو وغیرہ کی کمپنی ہے وہ اچھے چارجر بنا رہی ہے ایک دو جو ہیں اچھے مطلب چارجر وہ چیز ہے جو آپ نے ایک ہی دفعہ پرچیز کرنے ہیں اور آپ نے ایمرجنسی میں یوز کرنے ہیں اور ایمرجنسی میں بھی اگر وہ اچھی ورکنگ نہ کر سکیں تو فائدہ کیا ہوگا اس چیز کا سو آپ لوگوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ اس طرح کے چارجر کبھی بھی نہ لیں اس سے بہتر ہے کہ بندہ دیسی چارجر بنوا کے وہ استعمال کر لیں وہ ریلائیبل بھی ہوتی ہیں اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور جتنے امپیر کا آپ بنا رہے ہیں جتنے امپیر کا ٹرانسفارمر لگا ہوگا ہے تو وہ اتنے امپیر ہی ڈیفینیٹلی نکال لے گا سو یہ ایک چھوٹی سی انٹرو ڈکٹری ویڈیو تھی امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ جو ہے وہ نیکس ٹائم باز آ جائیں گے اس طرح کے چارجر جو ہیں وہ لینے سے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ